امام اکسائی رحمت اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں کروں گا جو پہلے آئے گا سبق اس کا پہلے سنا جائے گا یہ نبی پاک کا دین ہے اب حارم رشید کیا کہتا ہے بادشاہ ہے کہتا ہے حضور میں بھی برا ذرا آپ کو عزمائی رہا تھا کہ میں اپنے بچے کو کئی کچھے استاد کے پاس تو نہیں داخل کرانے لگا انشاءاللہ یہ آئے گا اور خدمت کرے گا آپ کی آئے گا حارم رشید گزر رہا تھا اور امام کسائی رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے تھا یہ علیہ حضرت لکھتے ہیں ساری باتیں ساری انہی کی سنا رہا ہوں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کی میں فلسوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی چراغ نے جب سمرنا ہو تو اندھیرہ ہو تو سمرے گا نا ورنہ چراغ کو پوچھیں گا کون تو انہی کی میں فلسوارتا ہوں چراغ میرا ہے پر رات یعنی میرے چراغ کو چمکنے کا محول انہوں نے یطا کیا امام کسائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وضو کر رہے تھے حارن رشید گزر رہا ہے اور حارن رشید کا بیٹا شہزادہ سلطنت کا شہزادہ استاد جی پیرد ہو رہے تھے تو وہ لوٹے کے ساتھ پانی ڈال رہا تھا حارن رشید نے دیکھا تو غصے کے ساتھ گھوڑے سے اترا لوگ کہتے ہیں ہم یہ سمجھئے کہ اب حارن رشید نا امام کسائی پہ غصہ کرے گا کہ شہزادے سے وضو کروار ہیں کسی نے امام کسائی کے کان میں کہا کہ حارن رشید آ رہا ہے فرمانے لگے حارن رشید آ رہا ہے تو آنے دو میں کہہ کروں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی حارن رشید قریب آیا تو غصے میں آیا اور آگے پتا کیا کیا زور سے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا کہنے لگا رب نے تجھے دو ہاتھ دیئے ہیں اور تیرے استاد جی خود پیر دھو رہے ہیں ایک ہاتھ سے پانی ڈال دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر دھو پھر تجھے پتہ چلے گا کہ میں کسی عالم کی خدمت کر رہا ہوں آتمنہ درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں تو یہ کیا کر رہا ہے حارن رشید کسی کی پروار نہیں کرتے تھے لیکن کوئی عالم دربار میں آتا تو تخت پر اٹھ کے کڑے ہو جاتے ہیں وزیر بھی بڑے ہوتے ہیں نا مشورے دینے والے ایک وزیر کہنے لگا حضور اس طرح تو سلطنت کا روب چلا جائے گا یہ بھی میرے عالی حضرت نے لکھا ہے روب چلا جائے گا آپ آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں مولوی صاحب کے تو آپ فرمانے لگے کہ مولوی کی عزت نہیں کرتا میں نبی پاک کے دین کے علم کی عزت کرتا اور اگر حضور کے دین کی مولوی کی عزت کرتا